اپنی سینہ اور اپنے ہتھیاروں کی دھوز دکھا رہا ہے لیکن اس کی آرمی کے دس سیکنڈ کے ویڈیو نے پی اے لے کی ویڈیو گیم والی آرمی کی پول کھول کر رکھ دی ہے جس سینہ کے دم پر چین کے راشپتی شی شنپنگ بھارت کو دھمکا رہے ہیں وہ سینہ ایل ایسی پر تینات ہونے کے نام پر پھپک پھپک کر رو پڑی کیسے خود دیکھیں اور اپنی ہسی کو روکیں یہ محض دس سیکنڈ کا ویڈیو ہے جس میں چین کے شروع ویڈ سینک جار جار روے جا رہے ہیں اور روتے سینکوں کا یہ ویڈیو پی اے لے کرائے نام سے وائرل ہوتا جا رہا ہے دیکھئے کس طرح چین کے سینک رو رہے ہیں کسی کی آنکھوں میں آنسو ہے تو کسی کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئیں ہر کسی کے چہرے پر موت کا خوف اور یہ خوف ایل ایسی پر لڑ لینے کا دم بھرنے والے ہندوستان کے ویڈ جوانوں کا جو چین کی سینک کی آنکھوں میں آنسو بن کر نکل رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ انہیں صرف لڈڈاک کی سیما پر تیناتی کی خبر دی گئی تھی جسے سنتے ہی پی ایل ایل کی پوری ٹکڑی فپک فپک کر رو پڑی اتنا ہی نہیں بس میں بٹھانے کے بعد جب انہیں بتایا گیا کہ ان کا سامنا بھارتی سینکوں سے ہونے والا ہے تو ان کا چہرہ مرجھانے لگے لڈڈاک پر تیناتی کا فرمان سنتے ہی ان سینکوں کے جہن میں گلوان گھاٹی ٹیننے لگی اور سب ہی چینی سینک رونے لگے پی ایل 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 کا گانا گانے لگے دراصل اس ویڈیو کی کلئی چین سے کھار کھائے تائیوان کی میڈیا نے کھولی ہے جہاں اس ویڈیو کو لے کر چین کا بیتہاشا مزاک اڑایا جا رہا ہے تائیوان نیوز میں باقاعدہ پی ایل 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 نام سے ڈریکن آرمی کا دم ٹرول ہونے لگا ہے اور مزاک اڑانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح پی ایل ایل کے جوان ایل 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 پر جانے سے تھر تھر کام رہا ہے بی ایل ایل کے ان جوانوں کو پہلے حبائی پرانت کے ایک ملیٹری گیمپ میں جانا تھا جہاں سے ان کی پوسٹنگ بھارتی سیما پر ہوئی تھی ویڈیو کو پہلی بار فویانگ سیٹی ویگلی کے ویچیٹ پیج پر بوسٹ کیا گیا تھا فویانگ سیٹی کے دس رنگ روٹوں کو دکھایا گیا تھا جو ابھی کالیج سٹرنٹ جب پی ایل ایل کے بیج جتی ہونے لگی تو ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دی گئے لیکن تیر کمان سے چھوٹ کر واپس کہاں آتا زائد ہمیل بیسٹ کومیڈین نام کے فیس بک اکاؤنٹ سے روتے بھی لگتے چینی سینکوں کا ویڈیو سوسل میڈیا پر اپلوڈ ہو گیا اور پھر تائیوان کی میڈیا نے اسے شیئر کرتے کرتے سوپر وائرل کر دیا دنیا کا سب سے بڑا جنگی لشکر رکھنے والے جنپنگ یہ زلالت برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے جنپنگ کے بھوپو میڈیا گلوبر ٹائمز نے لیپاپوتی کرنے میں دیر نہیں لگائی گلوبر ٹائمز نے لکھا اس سمیں وہ اپنے ماتا پیتا سے ویدائی لے رہے تھے اور مشہور سینکی گرین فلاورز ان دا آرمی گا رہے تھے جو پوری طرح سے تائیوانی میڈیا کے بنای ماہول کے بولٹ چین دعویٰ کر رہا ہے کون کے سینک تب بھاوک ہو گئے تھے لیکن بھاوک ہونے اور بلکھنے میں فرق ہوتا ہے اپنوں سے بچھڑنے کا درد اور موت کی آگوش میں جانے کا خوف الگ ہوتا ہے وششک لگاتار بتاتے آ رہے ہیں کہ چین کے سینکا جنگ کے نام سے ہی برا حال ہو جاتا ہے اور ہمالے کا دو نام سنتے ہی ہاہاکار مجھ جاتا ہے کیسے 29 جولائے کے اس ویڈیو میں دیکھیں الیسی کے پاس دبت میں کسی علاقے میں گست لگاتے چینی سینک پہاڑی راستوں پر گرتے پڑتے دیکھے تھے آکسیجن کی کمی سے چینی سینکوں کی سانسیں پھولنے لگی تھی اور ایک سینک کی جب جان پر بنائی تو اسے آن دوئے سپورٹ آکسیجن سپورٹ دینا پڑا اور اب جب ان کو لدھاک جانے کا حکم ملا تو ان کے ساہرس پر برف پڑ گئی چین کی سینک جانتی ہے کہ ہمالے پر برف پڑنے والا ہے اور وہاں ہندوستان کی سینہ سے پالا پڑنے والا ہے جس نے پوری فوج کی سانسیں اٹھکا رکھی ہندوستان کی اسی طاقت سے پی ایلے کے حوصلے پست ہیں انہیں بندوان مزدور کی طرح بس میں پھر کر بیجنگ سے روانہ تو کر دیا گیا لیکن ہمالے پر ناستی موک کی کلپنا کرتے ہی ان کی ہمت ڈول گئی اور آنکھوں سے آنسووں کا جھرنا پھوٹ پڑا یو سٹاپ نائن روز سدھے سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار